اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میں ہوں ساکر فرید فرام زریاب اکیڈمی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ بنے بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ یئر فزیکس چپٹر نمبر ون ٹاپک اسیسمنٹ آف ٹوٹل آنسٹینٹی ان دی فائنل ریزیلٹ جو اسے پچھلے لیکچر میں بھی اس کے تین پارٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا دو پارٹس رہ گئے تھے ان دو پارٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو اسیسمنٹ چیزی بھی چیز کا مائنہ کرنا جانج پرتال کرنا ہم نے جو فائنل ریزیلٹ میں انسٹینٹی جو ڈاؤٹ آئے گا اس کو کیا کرنا ہے اسیس کرنا ہے کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے تو ہم نے چوتھے پارٹ کو ڈسکس کرنا ہے جس میں ہمارے پاس ہے انسٹینٹی ان ایوریج ویلیو کے ہمارے پاس جو فائنل ریزیلٹ میں ایوریج ویلیو کے فائنل ریزیلٹ میں جو انسٹینٹی آتی ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک ورنیر کیلپر یا سکریو گیج کو لے کر کسی بھی چیز کا ڈائیمیٹر کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ایکسپریمنٹل ویلیوز ہمارے پاس آتی ہیں جو میئر ویلیوز آتی ہیں وہ ہمارے پاس ڈائیمیٹر کی آتی ہیں 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 and 1.21 تو یہ 6 ویلیوز ہمارے پاس آئی ہیں 6 بار ہم نے ایکسپریمنٹ کیا اور اس سے ہمارے پاس یہ ویلیوز آئی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ایکسپریمنٹل ویلیوز یا میئر ویلیوز آئی ہیں ان کے ہم کیا کرنا پڑے گا یہ جو ایکسپریمنٹل ویلیوز ہیں ان سب کو آپس میں کیا کر لینا ہے سم اپ کر لینا ہے اور سم اپ کرنے کے بعد جتنے نمبرز میں ہیں اس کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے سب کو کیا کر لیا سم اپ کر لیا اب ہمارے پاس یہ کتنی ہیں 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 6 ہیں تو 6 کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو جب ہم اس کو کیا کریں گے سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس انصر آ جائے گا اس کے ایوریج جو آ جائے گی وہ آ جائے گی 1.21 میلی میٹر ڈیامیٹر ہے تو ورنیر کیلپر یا سکریو گے اسی میر کیا تو اس کی ویلیوز آئے ہیں میلی میٹر میں آئے گی اب ہمارے پاس اسی کا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوییشن کلکولیٹ کرنی ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوییشن کلکولیٹ کرنی تو ڈیوییشن کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایوریج ویلیو آئی ہے اس میں سے ہم نے اس کو مائنس کر دینا ہے 1.20 کو مائنس کریں گے تو 0.01 آ جائے گا اسی طرح 1.21 سے ہم نے 1.22 کو مائنس کرنا ہے تو یہ آ جائے گا 0.01 اسی طرح 1.21 سے ہم 1.23 کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.02 اسی طرح آگے والی جتنی ویلیوز ہیں ان کو بھی ہم کیا کریں گے 1.21 سے کیا کر لیں گے مائنس کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیوز آ جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا جائے گی دیوییشن آ جائے گی تو دیوییشن کا ہم hurting sign لکھیں گے اگر positive ہے یا negative ہے تو ہم اس کے ساتھ sign نہیں لگائیں گے اب جب ہمارے پاس یہ جو دیوییشن آ جائے گی تو دیوییشن کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے average لینا ہے deviation کی بھی ہم نے کہا لینی ہے mean لینا ہے تو mean deviation ہمارے پاس کیا جائے گا یہ جو deviation values ہمارے پاس آئی تھی ان values کا ہم کیا کر لیں گے sum کر لیں گے تو ہم نے sum کر لیا 0.01 plus 0.01 plus 0.002 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.01 plus 0.01 اب جتنی values ہیں اسی کے اوپر divide کر دیں گے تو ہم گنتی کرتے لیتے ہیں کہ کتنی values ہیں 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 values ہیں تو 6 کے ساتھ اس کو divide کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا equal to 0.01 mm تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی uncertainty آگئی اس uncertainty کو ہم final result میں کس طرح سے لکھیں گے تو final result میں ہم یوں لکھیں گے 1.21 mm plus تو ہمارے پاس 0.01 mm uncertainty ہے اس کو ہم final result میں کیسے لکھیں گے تو جو ہمارے پاس average value آئی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو plus minus کر کے لکھ لیں گے تو ہمارے پاس average value آئی تھی 1.21 plus minus uncertainty کی value تھی 0.01 mm اب ہم discuss کریں گے uncertainty in the timing experiment تو timing experiment میں uncertainty کو calculate کرنے کے لئے assess کرنے کے لئے لکھنے کے لئے final result میں ہم ایک example consider کر لیتے ہیں mean کہ ایک experiment consider کر لیتے ہیں simple pendulum کا تو simple pendulum ہم نے ایک simple pendulum لے لیا اور اس simple pendulum سے ہم time period calculate کرنا چاہتے ہیں for 30 vibration کے لئے اور 30 vibration کے لئے ہمارے پاس جو time period کی value آئی ہے suppose کرتے ہیں کہ وہ آئی ہے 54.6 second تو time period کا فارمولا لگا کے ہم time period calculate کر رہتے ہیں time period is equal to time for vibration mean 30 vibration divided by number of vibration number of vibration جتے ہیں وہ تو time period for vibration کی value ہمارے پاس کتنی آئی ہے 30 vibration کے لئے 54.6 second وہ والی value یہاں پہ put کر لی 54.6 second divided by number of vibrations کتنے ہیں 30 vibration کے لئے ہم نے time calculate کیا یہ تو 30 اس کو ہم نے simplify کیا تو ہمارے پاس answer آگیا time period کا t is equal to 1.82 second یہ جو ہمارے پاس time period آیا ہے اس میں کچھ نو کچھ uncertainty ہوگی اور وہ جو uncertainty ہوگی اس کو ہم final value میں کیسے لکھیں گے final result میں کیسے لکھتے ہیں کیسے assess کرتے ہیں تو اس uncertainty کو find کرنے کے لئے ہم نے uncertainty find کرنی ہے اس measuring instrument میں جس سے ہم نے کیا کیا ہے یہ time period calculate کیا ہے تو time period calculate کرنے کے لئے ہم نے جو instrument use کیا تھا وہ کیا تھا stop watch تو stop watch کا جو least count ہوگا اس کو divide کر دیں گے number of vibration سے تو ہمارے پاس کیا جائے گی uncertainty کی value آ جائے گی تو least count divided by number of vibration تو least count جو ہوتا ہے ہمارے پاس stop watch کا ہوتا ہے 0.1 second جبکہ number of vibration کتنی vibration کے لئے ہم نے time calculate کیا ہے 30 vibration کے لئے تو divided by کیا جائے گا 30 0.1 divided by 30 کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.003 second تو یہ ہمارے پاس uncertainty کی value آ گئے تو final result میں ہم timing experiment کے case میں یوں لکھتے ہیں uncertainty کو t is equal to 1.82 یہ تو ہمارے پاس time period کی value ہوگی plus minus کر کے ہم uncertainty کو لگ لیں گے جو ہے ہمارے پاس 0.003 second اللہ حافظ سهلتš